میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا خطیب بڑے سے بڑا عدیب اگر آپ کے لئے دعا کر دے اللہ چاہے تو دعا قبول کرے اللہ چاہے تو رد کر دے وہ قادر و قیم بے نیاز ہے وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ قبول کرے تو کرم ہے رد کر دے تو اس کا عدل ہے اللہ جائے جس کی دعا رد کر دے لیکن سنو سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے والدہی کا دعای لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا کرتی ہے جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی ہے نا کا عرش جمبش کرنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا عرش کہتا ہے کیسے رکوں آج ایک ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کر رہی ہے جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا میں ہلنا بند نہیں کروں گا قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہم نے تو اس سے پہلی اس کی دعا کو قبول فرمالے